یا تو کیسے کیا؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کا تجزیہ کیا جائے کچھ موٹے موٹے نکات جو ہیں وہ بائیس سال کی زندگی ہے تریس سال کی زندگی ہے اس کے ایک ایک حصے کو اگر ڈسکس کرنا شروع کر دیں تو صیرت کی کتابیں بیس بیس جلدوں کے اندر موجود ہے مشکل ہو جائے گا ہم صرف موٹے موٹے اجزاء بنا کے ذرا آہاتہ کر لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن چھ مراحل سے گدر کر نظام حق کو پاش پاش کر دیا اور نظام حق کو نصب کر دیا وہ چھ مراحل سمجھ میں آ جائے تو اللہ پھر پھر دعا کی جائے کوشش کی جائے کہ اللہ مجھے اور آپ کو بھی وہ کرنے کی توفیق نصیح فرما دے اس کا پہلا مرالہ یہ تھا کہ وہ جو نظریہ ہے جس کو نظریہ انقلاب کہتے ہیں اور یہ میں نے کہا اسلام کا نظریہ ہے یہ لوگوں تک پہنچایا جائے اچھا نظریہ انقلاب کیا ہے ہم یہ کہتے ہیں اور دنیا کہتی ہے کہ قانون سازی کا اختیار بادشاہ کے پاس ہے قانون سازی کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے اسلام کا نظریہ کیا ہے حکومت کا اختیار کس کے پاس ہے اللہ وہ اس کائنات کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے مدبر بھی ہے قوانین اور حکمرانی بھی اسی کی جننی چاہیے یہ اللہ کا قانون ہے کسی پادشاہ کو کوئی اختیار اصل نہیں ہے کہ کسی کو کہے یہ میری رہایا ہے میرے قانون کے مطابق چلے کسی پارلیمنٹ کو یہ کوئی اختیار اصل نہیں ہے کہ لوگوں کو مجبور کرے کہ لوگوں کے بنائے ہوئے ذابطے کے مطابق چلے اس سے بڑا انقلابی نظریہ کیا ہو سکتا ہے جس کو عمر فاروق نے کہا تھا تم کون ہوتے ہو دوسروں کو غلام بنانے والے جن کی ماں نے ان کو آزاد جنا تھا یعنی دنیا کو بتایا جائے امریکہ کون ہوتا ہے ہم سے اپنی بات بنوائے رشیہ کون ہوتا ہے ہم سے اپنی بات بنوائے ہمارے اوپر اگر کسی کو حکم چلانے کا اختیار اصل ہے تو کس کا ہے اللہ کہہ یہ کام دنیا کے جس بندے کے سمن میں آ جائے گا وہ انقلابی ہوگا وہ کسی بش کے سامنے نہیں جگے گا وہ پیسوں کی خاطر اپنی بیٹیوں کو نہیں بیچے گا وہ کن مرات کی خاطر اپنے بھائیوں کے اوپر راکٹ نہیں برسائے گا جو واقعی اللہ کو اللہ مانت ہے جو ملکیت کے بارے میں کیا ہے یہ دنیا کے اندر جو کچھ ہے یہ ملکیت ہے امانت ہے مالک کون ساب چیزوں کا اللہ ہے میرے پاس امانت ہے اس نے امانت کے طرف میں پیسہ دیا ہے یہ کہا ہے یہاں 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 خرچ کرنا اس کے علاوہ خرچ نہ کرنا اس کے علاوہ خرچ کر دیا تو میں نے اس کی دیوئی امانت کے طرف خیانت کر دی اس سے بڑی انقلاب کیا ہو سکتا ہے کہ میں مالک ہی نہیں ہوں کہاں یہ بات کے فرد مالک ہوگا اور یہ ریاست مالک ہوگی نہیں مالک صرف اللہ ہوگا اس سے بڑا انقلابی نظریہ کوئی ہوئی نہیں سکتا یہ وہ نظریہ توحید ہے نظریہ آخرت ہے جو ہم نے لوگوں کے سامنے رکھنا ہے جو محمد و حصول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنیا کے سامنے رکھا اور ساری مکی زندگی کے اندر آپ کیا کرتے رہے یہی کیا آپ اگلی بات یہ پہلا نکتہ نظر ہے جو اسلام کی تعلیم ہے جو اسلام کا خصوصا انقلابی نکتہ نظر ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھا جائیں دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اس دعوے کو مان لیں جو اللہ کو بطور اللہ مان لیں آخرت کو مان لیں آپ کو اللہ کا رسول مان لیں وہ آپ کے جنڈے کے نیچے آ جائیں آپ کے جنڈے کے نیچے آ کے آپ یہ فیصلہ کر لیں ہم وہی کریں گے جو آپ کہیں گے آپ کے کہیں کہ علاوہ کچھ نہیں کریں گے یہ دوسرا ملعہ ہو جائے گا کہ جو ایک نظریہ کو مان لیں جو قرآن کو اللہ کا قانون بنا لیں وہ کسی ایک جنڈے کے نیچے آ جائیں ڈیڑھ سو جنڈے ہوں گے تو پھر جنڈے نظر نہیں آئیں گے نیچے جنڈے ہی رہ جائیں گے کسی ایک جنڈے کے نیچے آنا پڑے گا اور اصولی اعتبار سے جنڈہ کس کا ہوگا وہ اللہ کا جنڈہ ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنڈہ ہوگا اللہ اور اللہ کے رسول کے نائبین کا جنڈہ ہوگا اس جنڈے کے نیچے لوگوں کو اکٹھا کرنے آ جائے یہ مرحلہ نمبر دو ہوگا اور پوری مکی زندگی کے اندر آپ نے ہی کام ہوگا تیسرا کام ان لوگوں کی تریننگ کی جائے تربیت کی جائے اچھا کیا تربیت کی جائے بدکسمتی ہمارے ہاں تنظیم کے اندر ایک عہدہ ہوتا ہے ناظر میں تربیت آج سے کوئی پندرہ بیس سال کی بات ہے آپ کو پتہ ہوئے جنسی ہیں ہماری جو ہیں ان کاموں میں بڑی نظر رکھتی ہیں وہ تربیت کا نام سنتے تھے پوچھتے تھے کیم پر کدھر ہے یعنی تربیت کا لفظ سامنے آتے ہی ہم کیم پر تلاش کرتے ہیں اور گن پر تلاش کرتے ہیں یعنی اس کے علاوہ کوئی تربیت ہمارے نظر تربیت ہی نہیں ہے تربیت یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت یہ کی کہ بلال رضی اللہ عنہ کو مالک کہتا ہے بلال اُتھا اتارا لیٹ پہ لیٹ جاؤ لیٹ گئے اس کے سینے پہ پتھر کسیل رکھو رکھ دی کسیٹو کسیٹے جا رہے ہیں نو ایجیٹیشن یہاں تو بیجی کا بل آجے نا مہا پہ نو ایجیٹیشن یہ کیا تھا یہ تربیت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی موقع نہیں آیا جو ہوتا ہے ہونے دو ایک وقت آئے گا پھر پھر وہ ہوگا جو ہم چاہیں گے لیکن آج نہیں یہ تربیت ہے خباب اقنارت رضی اللہ عنہ نے ایک موقع آیا اور اپنے ساتھیوں کو اپنی پشت سے کرتا دگا کرنے لگے کہ دیکھو میری پشت کے اوپر صرف ہڈیاں باقی رہ گی نہیں ہے نہ چربی رہی ہے نہ کھال رہی ہے ہوا کیا تھا میرے مالک نے کمر ننگی کر کے مجھے کوئلیوں پہ لٹا دیا اور کوئلے میری چربی اور خون سے بجے تھے یہ تربیت تھی یعنی جو قائد کہے گا وہ مانا جائے گا اگر یہ خاصیت کسی جماعت کے اندر پیدا ہو جائے تو تبدیلی آ جائے گی یہ پیدا ہوگی کن کے اندر ہٹلر کے ماننے والوں کے اندر تبدیلی آ گئی ہلاکو خان کے ماننے والوں کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی تبدیلی آ گئی لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والوں کے اندر یہ چیز پیدا ہی نہیں ہوئی کہ ہم نے بھی کسی کے کہنے پر چلنا میں ملازموں تنخاب میں لیتا ہوں میں کسی کی بات کیوں مانوں جب تک اس بات کی تربیت نہ کر دی جائے کہ جو نظام کو تبدیل کرنے کے لیے کھڑے ہوئے وہ بات کس کی مانیں گے اپنے قائد کی بات مانیں گے شرط ایک ہی ہے اللہ کے خلاف نہ ہو اللہ کے رسول کے خلاف نہ ہو یہ تربیت کرنی پڑے گی کہ صحابی کسی موہم کے نگران منا کر بیجے گئے صحابی جو صحابی تھے وہ نگران جو غصے والے تھے کہ بات کے غصہ آیا اور صحابی کو کہنے لگے جاؤ جا کے لکڑیاں کٹھی کرو وہ لکڑیاں کٹھی کر کے لے آئے اس کو کہا آؤ یہ گڑا کھو دو گڑا کھو دیا یہ گڑے کے اندر لکڑیاں ڈالو اور آگ لگاؤ لگا دی اب سارے کسارے اس کے اندر کود جاؤ صحابی نے کہا یہ تو نہیں کریں گے نہیں کودے واپس گئے نبی اکرسی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کے کہا دی کہ یہ ہوا تھا انہیں کہا تھا کھٹا کھو دو ہم نے کھو دی انہیں کہا لکڑیاں لے آئے انہیں کہا آگ جلاو جلا دی انہیں کہا کھو دو ہم نہیں کھو دے تو آپ نے کہا بھر گھوٹی کیا اگر اس آگ کے اندر کھو دی تو آخرت تک قیامت برپا ہونے تک بھی آگ کے اندر ہی جلتے رہتے اور وہاں پہ آخرت کے اندر بھی جا کے آگ کے اندر ہی جلتے رہتے اب بات کیوں نہیں مانی گئی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف امیر کیا امیر کے بزرگ بھی آ جائیں گے تو کوئی بات نہیں نہیں عمر بارو فضلتانو کہتے ہیں یہ یہ حیث کی یہ مہر کی یہ حد ہوگی یہ کھڑی رہتی ہے عمر تم کون ہوتے ہو اللہ کہتا ہے دیروس ہونا مہر میں دے دو تو دے دو آپ حد مقرر کریں گے تو میں کہتا رہے آج ایک عورت نے عمر کو دیل سکا دیا یہ تربیت ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی غلامی قبول نہیں ہے کسی کے احکامات قبول نہیں ہے امیر کے اطاعت بھی اس وقت ہوگی جب حکم ہے وہ قرآن اور سنت کے دائرے کے اندر اندر ہے تو مانا جائے گا اس کے باہر ہوگا تو نہیں مانا جائے گا یہ مرحلہ نمبر تین ہو گیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اختیار کیا ایک چوتھا مرحلہ جو اگرچہ کہ اس کے زیل کے اندر بیان ہو گیا کہ پوری مکی زندگی کے اندر ایک ہی بات جاری تھی سبر سبر اور بس سبر وہ قائد عظم کا ہے کام کام اور بس کام وہاں پہ حکم کہا تھا سبر سبر اور بس سبر آل یاسر ان کو ان کا جو مالک تھا کھڑا کیا اور حضرت یاسر کو چار ان کے ہاتھ پیر چار اونٹوں کے ساتھ بندوائے گئے اور ان کو مخالف سمتوں میں دڑایا گیا جسم کے پرخچے اڑ گئے والدہ کی شرمگاہ کے اندر برچہ مارکہ ان کو شہید کر دیا گیا اور جب یہ سارا کام ہو رہا تھا تھوڑی دیر پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود تھے اور آپ نے کیا کرنا ہے اسبر یا آل یاسر آل یاسر سبر کرو انہا موعدہ کم الجنہ تمہارا ٹھکانا جنت ہے کیا اللہ تعالیٰ کے رسول اگر روکنا چاہتے بزرگ قوت بھی تو روک سکتی تھا یا نہیں روک سکتی نہیں روکا کیوں ابھی مرحلہ نہیں آیا امت کو یہ سکھانا ہے ایسے نہ ہو تمہیں کوئی گالی دیلت تم اس کے گریبان پکڑ لو تمہیں ایک تھپڑ مارو تم کو تم کون ہوتے ہیں ایک تھپڑ مارے میں میں چار ماروں گا نہیں اگر اسلامی انقلاب برپا کرنا ہے تو ایک خاص موقع آنے سے پہلے پہلے گالیاں کوئی دیتا ہے دیتے رو تھپڑ مارنا چاہتا ہے کھالو بات اپنی کریں گے اپنے موقع سے سرے مو پیچھے نیٹیں گے یہ تربیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی وہ اس مرحلے کو میں کہہ رہا ہوں کہ صبر محج صبر صبر اور بس صبر یہ چوتھا مرحلہ ہوگا جو اسلامی انقلاب لانے والی جماعت کو اختیار کرنا پڑے گا یہ اتنی ہوگا کہ جیلوں میں ڈالنے جائے گا ہم جیلیں توڑ دیں گے ہم تھانے توڑ دیں گے نہیں ایک موقع آئے گا تو دفع جائے گا لیکن مرحلہ انقلاب کے اندر کیا کیا جائے گا جتنا مرضی تشدد ہو جائے اس تشدد کو اپرداشت کیا جائے گا جواب میں ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا یہ تو میں نے بتایا آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں کا اور وہ گادی نے مثال دی تھی نا حکومت کی نصولوں میں بناو جو ابو بکر اور عمر نے سکھائے ہیں ابو بکر اور عمر صیرت کا مطالعہ کر رکھا تھا انگریزوں کے خلاف تحریک چلائی تحریک عدم تعاون ٹھیک ہے اس نے کہا جلوس کریں گے جلسہ نکالیں گے یہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا ایک جگہ پہ جو ان کے پارٹی کے لوگ تھے انہوں نے ایک تھانے پہ حملہ کر دیا گاندی نے کال آف کر دی آج کی بات تاریخ ختم میں نے کہا تھا جواب نہیں دے نا تم نے تھانہ جلا دیا اگر میری باننی نہیں تو میں قائد کس بات کر یہ گاندی ہے جس نے کسی درجہ میں تاریخ کی تھی ابو بکر کی عمر کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ کہہ رہے میں اور آپ جو نام لے ہوئے ہیں ان کے قلبے پڑھتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں جب تک یہ چیز پیدا نہ ہو جائے اسلامی انقلاب نہیں آسکتا یہاں پہ تو ہم ایک ہل پڑھتے ہیں ہمارے ہاتھ کیونکہ ہم نے ستر سالوں میں سیکھا یہی ہے کہ کوئی گن والا آتا ہے گن لے کے سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کبھی دو چار پرنس سیدھا کر بھی لیتا ہے اگرچہ کہ ایک رخ پہ دو پرنس سیدھا ہوا ہوتا ہے دوسری رخ پہ دو سو پرسنٹ خراب ہو گیا ہوتا ہے ہم نے سیکھا یہی ہے کہ حال یہی ہے کل وہ میں ساور کو سیدھا کر دوں گا ایک جن کے اندر سیدھا کر دوں گا یہ دس سال گزنے کے بعد بتا جاتا ہے نہیں نہیں یہ تو بس سے باہر ہے ویسے بھی یہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ہی نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں اتبلیق کریں گے واز کریں گے نصیت کریں گے اپنے ساتھیوں کو آرگنائز کریں گے ان کو حکم ماننے کا باننے والا بنانا پڑیں گے تشدد کو برداشت کرنے والا بنائیں گے ایک مرحلہ تو یہ ہو جائے گا یہ کل چار مرحلے ہو گئے اور یہ چاروں کے چار مرحلے آپ نے کہاں پہ اختیار کی جائے تھا مکہ کے اندر مکہ سے ہجرت کر کے چلے گے مدینہ مدینہ کے اندر جا کے چھے مہینے لگائے آپ نے مسجد نبی بنائی گئے مسجد قبا بنائی مسجد بنائی گئے انصار اور مہادرین کے درمیان میں بیچارہ قائم کر دیا گیا اور یہود کے ساتھ معاہدے کر دے چھے مہینے لگے اگلا ایک سال آٹھ مہمات آپ نے بھیجی آٹھ لشکر کہہ لی دیا آپ بھیجے ہمارے ہاں ایک جملہ استعمال ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیاسی جماعتیں بھیجی ہی جماعتیں ہی وہ لیکن جماعتیں کون سی تھی وہ جن کے ہاتھوں میں ہتھیاک تھے جن کو ایک مشن اور ٹار کر دیکھے بھیجے جاتا تھا یہ بیاسی جماعتیں بھیجی اور غزوہ بدر سے پہلے کتنی بھیجی آٹھ غزوہ بدر سے پہلے بوجی ہیں اور غزوہ بدر تو نومے نمبر پہ ہوا ہے اور ہجرت کے بعد پہلا قتل جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف سے ہوا ہے سلحہ دیبیہ کے بعد معاہدہ ہو گیا کفار سے کہ یہ کچھ عرصے تک ہم ایک دوسرے کے اوپر حملہ نہیں کریں گے اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی کفار کی طرف سے مسلمانوں کا ایک اتحادی قبیلہ تھا اس کے اوپر حملہ کیا ان کے کچھ بندے شہید کر دیئے ابو سفیان کو اندازہ ہوا غلطی ہوگی اب تو مسلمان تگڑے ہو گئے ہیں ہم نے ان کو چھیڑ بیٹھے ہیں یہ تو ہمارے سے دچہ سلوک نہیں ہوگا گیا جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گیا بیٹی وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطلبہ موجود تھی بستر پہ بیٹھنے لگے تو کہنے لگے اببا جی ذرا ایک منٹھہ رئیے ذرا بستر سمیٹھنے اب اس بیان کہنے لگے بیٹی میں تو اپنے قبیلے کا سردار اور وہاں بادشاہ کی حیثیت حاصل ہے مجھے کیا یہ بستر میرے قابل نہیں تھا یا میں بستر کے قابل نہیں تھا تو بیٹی نے کیا کہا اببا جی آپ بستر کے قابل لیتے ہیں تو بستر نقوت ہے یہ بھی تربیت ہے سفارشے ڈلوارے ہیں آپ کے اببا بکر سے سفارش ڈلوارے ہیں علی سے سفارش ڈلوارے ہیں ان سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ معاہدہ اثر نو ریوائیو کر دیں ہم اس معاہدے پر قائم رہنے کو تیار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماننے کو تیار نہیں آپ نے معاہدہ توڑ دیا اب معاہدہ نہیں رہے گا فیصلہ کون کرے گا تلوار فیصلہ کرے گا یہ کون سے محمد کہہ رہے ہیں نہیں یہ وہ محمد ہے جو علی یاسر کو کہتے ہیں اس پر یا علی یاسر انہ مویدہ کم الجنہ علی یاسر کچھ نہیں کرنا صبر کر لو بلال صبر کر لو خباب اگنیل صبر کر لو اب سسر آکے منتے کر رہے ہیں سفارشیں ڈال رہے ہیں دامادوں سے بھی اور سسروں سے بھی کہہ رہے ہیں نہیں اب معاہدہ نہیں ہوگا اب مسلمان اس سٹیج کے اوپر ہیں کہ تمہاری بدماشیوں کا بزرگ قوت جواب دیا جائے اصلا یہ بات کب سمجھ آئے گی وہ سمجھے گا اس کو رومینی آئے کی وہ کہے گا مکہ والا ناکام ہو گیا مدینہ والا ناکام ہو گیا یہ سمجھے نا زرہ کہ مشن ایک ہی تھا وہ مشن جب مکہ کے اندر چار رہا تھا روپ کچھ اور ہے مدینہ کے اندر آئے گا روپ کچھ اور ہو جائے گا تو اس کا چھٹا مرحلہ پانچوہ مرحلہ یہ ہے کہ آپ چیلنج کریں گے آپ کے پاس طاقت آگی دخائیں نا کفار کو کی طاقت ہے آپ نے ایک لشکر بھیجا تھا یہ بنتی ہے کہ یہاں مکہ ہے یہاں مدینہ ہے یہاں تائف ہے مدینہ اس طرف تائف اس طرف آرشت صلی اللہ نے ایک لشکر بھیجا یہاں سے تائف دازل گئے مدینہ سے ایک لشکر بھیج رہے ہیں کہاں مکہ کو بھی کراس کر کے کفار کی پشت کے اوپر لشکر لیا جا رہا ہے وہاں پہ جا کے ان سے جگڑا ہو جاتا ہے اور ایک بندہ مارا جاتا ہے کفار کا اساس رہے بتائیے یہ انیشیٹ کون کر رہے ہیں یہ جو ہم کہتے ہیں امن کی چڑیا امن کی آشا ہوتی امن کی آشا بھی ہوتی ہے لیکن یہ کیا ہوا میں نے کہا کہاں مدینہ مکہ بھی نہیں آپ نے اپنا لشکر کہاں بھیجا ہے تائف کو اور یہ بات کب کی کر رہا ہوں میں بدر سے پہلے کی بات کر رہا ہوں انیشیٹ کس نے کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انیشیٹ کر کے کیا بتا رہے ہیں یہ امت ایسا وقت آئے گا ایک وقت آئے گا گالیاں سننی پڑیں گی تھپڑ کھانے پڑیں گے ریت کے اوپر آت کبر گسیٹے جاؤ گے لیکن ایک وقت آئے گا تم دشمن کو بتاؤ گے ہم بھی کچھ ہیں پھر دشمن آئے گا اور معایدہ کرے گا سورہ حجیبیہ اور قرآن کو کہے گا یہ فتح مبین ہے چیلنج کس نے کیا کفاب نے چیلنج کیا یا آپ سے صرف نے چیلنج کیا آپ سے صرف نے چیلنج کیا جو انقلاب لانے والے ہوتے ہیں وہ ایک حق تک پرداش کرتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ اس سٹیج کے اوپر آگئے ہیں اب اہل حق پر کیا جانے والا کوئی ظلم پرداشتی ہوگا پھر کیا کہہ جاتا ہے اس کو چیلنج کھنے گا اور اس چیلنج کے نتیجے میں آخری بات کیا ہوتی ہے پھر مسلح تصادم قدر سجے گا اہت سجے گی خندق سجے گا خدعبیہ ہوگا تبوخ ہوگا آؤ تلواریں فیصلہ کریں گے قرآن کہتا ہے ہم اہل حق کو بھی تیار کرتے ہیں اہل باقر کو بھی تیار کرتے ہیں اور پھر اہل حق کا کوڑا بنا کے باطل کے سر پہ مارت اس کے بیجا لکھا اللہ کہتے ہیں میں جنتوں کا فیصلہ اس طرح نہیں کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ڈاڑ لے ہیں ابو بکر میرے ڈاڑ لے ہیں یہ تو جنت کے اندر اعلیٰ مقام پائیں گے نہیں میں ایسے اعلیٰ مقام نہیں تھا وہ جاتے ہیں طائف کے اندر خون بہاتے ہیں خون پورے جسم سے بیٹھ کے ایڑیوں کے اندر جم جاتا ہے ہم اہت کے مدان کے اندر لاتے ہیں دندان مبارک شہید ہوتے ہیں آپ سسنہ پر غشی تاری ہوتی ہے آپ گرتے ہیں صحابہ کھڑے ہو جاتے ہیں پشت کر کے کہ تیر میرے پشت پہ آئیں میرے ہاتھوں پہ آئیں محمد کی طرف نہ جائیں جو یہ کرتے ہیں ہم ان کو اس زندگی کے اندر جنت کی بشارت دے دیتے ہیں اللہ کو نہیں پتتا تھا میرے رسول کا مقام کی ہے میرے ابو بکر کا مقام کی ہے یہ کیا کچھ کر سکتے ہیں لیکن کیا کر سکتے ہیں پہ جنت نہیں ملتی کر کے دخاؤ تو جنت ملے گی تو یہ آخری مرالہ کیا ہوتا ہے ایک مسلح تصادم ہوتی ہے کشمکش ہوتی ہے تلوار فیصلہ کر دیتا ہے کہ اب کفر کا غلبہ ہوگا یا اسلام کا غلبہ ہوگا اس لئے غزوہ صندق پہ آپ نے کہہ دیا آج کے بعد کفار کی حمت نہیں ہوگی مشرقین کی حمت نہیں ہوگی تمہاری طرف نہیں آئیں اب جب بھی جاؤ گے تم جاؤ گے اس لئے فتح مکہ بھی پھر آپ گئیں یہ چھٹا مرالہ تھا جب آدمی منظم ہو جاتا ہے پھر طاقت کا جواب طاقت سے دیا جاتا ہے اور نظام حق کو برپا کر دیا جاتا ہے جو ہی فتح صلاح دیبیہ ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے خطوط لکھیں وہ ہے نا کہ آپ سے سب نے خطوط لکھیں اپنے صفیر بھیجیں یہ کب بھیجیں ہیں صلاح دیبیہ کے بعد نہ مکی زندگی میں نہ مدینہ کے چھ سالوں کے اندر اس لئے کہ صلاح دیبیہ ہونے کا مطلب کیا ہے ایک فریق قریش اور دوسرا فریق مسلمان اب مسلمان برابر کے فریق ہیں اب مسلمانوں کے حکومت موجود ہے حکومتیں کیا کریں گی وہ لیٹر بھیجیں گی وہ کیسر اور کسرہ کو لیٹر لکھیں گی اپنے سپارہ بھیجیں گی آؤ ہم نے نظام حق قائم کر دیا ہے اس کی اطاعت کرو ورنہ ورنہ ہماری تلوار فیصلہ کرے گی اس زمین کے اوپر اس زمین پہ بسنے والوں اللہ کی مغلوق پر ہمیں تمہیں تمہیں ظلم نہیں کرنے دیں گے لیکن میں نے کہا یہ نظام برپا کرنے سے پہلے تو بہت کس کرنا پڑے گا یہ وہ چھے مرائل تھے جن سے گزر کر اسلامی انقلاب برپا ہو جاتا ہے صرف یہاں پہ ایک دو میٹ کے اندر چپٹر کلوز کریں گے کہ کیا یہاں پہ بھی چھے مرائل ایز ایٹیز اپلائی ہوں گے یا کس تبدیلی کرنے پڑے گی کیا یہاں پہ بھی ایسے ہو جائے گا کہ ہم منظم ہوں گے منظم ہو کے ایک پلوار اٹھائیں گے اور تلوار اٹھانے کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ آج ہو مقابلے کے اندر ہم فیصلہ کریں گے یہاں پہ جو ایک دو تبدیلیاں ہونی ہیں پاکستان کے حالات کے اندر اس کو ذرا سمجھ کریں گے گا پھر اس پہ ہم انشاءاللہ اپنی درستگیو کا اختفام کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کفار کے پاس کوئی سٹینڈنگ آرپس موجود تھی کوئی تنخوادار فوج موجود تھی کفار کی نہیں موجود تھی پلنٹیر تھے رضاکار تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کوئی تنخوادار تھے یا رضاکار تھے رضاکار تھے ادھر سے بھی رضاکار آئیں گے ادھر سے بھی رضاکار آئیں گے آج سٹویشن کیا ہے آج سٹویشن یہ ایک طرف رضاکار ہیں مجاہدینہ اور دوسری طرف کیا ہے ریگولر آرمی اور وہ ریگولر آزمی کے ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی ہیں ان کے پاس ویپنز ہوتے ہیں ان کے پاس ہیلیکاپٹر ہوتے ہیں ان کے پاس جہاز ہوتے ہیں ان کے پاس ٹینک ہوتے ہیں کیا یہاں مقابلہ ممکن ہے پرانی بات ہوگی ایک جہادی تنزل کے کمانڈر تھے نام شاید سناؤ گا اپنے اسمت اللہ معاویہ میں نے ان سے کہا آپ اگر ریاست کے خلاف چلیں گے تو ٹینک چلیں گے اور ہیلیکپٹر آپ کے خلاف آئیں گے ایف سکسٹین آئیں گے ایفتخار بھائی آپ ہوش میں ہیں ہمارے ساتھ یہ ہوگا میں نے کہا ریاست کے خلاف آواز اٹھا کے دیکھنا پتہ نہیں کس وقت کے الفاظ تھے سارے کے سارے پورے ہوگئے اسی بندے کے اوپر ٹینک چڑے اور ایک سکسٹین آئیں گے اسی اسمت اللہ معاویہ کے اوپر جب ریاست کے خلاف آگیا اس ریاست کے خلاف جہاد میں بات نہیں کر رہا ہوں وہ تو بات تھی وہاں پہ ایک طرف مسلمان موجود ہے دوسری طرف کیا ہے کفار ہیں یہاں ادھر بھی مسلمان یہاں رضاکار وہاں پہ ریگولر آرمیز ایک فرق تو یہ پڑ گیا دوسرا جب کوئی ابو بکر کے خلاف کھڑا ہوگا عمر فاروق کے خلاف کھڑا ہوگا عزت علی کے خلاف کھڑا ہوگا اس کا مطلب ہے وہ حکومت کا بھی دشمن ریاست کا بھی ہے اچھا آج میں کہوں کہ یہ قانون غلط ہے تو یہ ریاست کے خلاف جنگ ہے یا میرا حق ہے میرا حق ہے اب فرق پڑ گیا ہے میں کہتا ہوں عمیران خان غلط ہے عمیران خان کو غلط کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے میں نے پاکستان کو غلط کہا ہے میں کہتا ہوں عمیران خان غلط ہے میں کہتا ہوں سرداری غلط ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں نے کہا پاکستان غلط ہے فرق پڑ گیا یہاں پہ لہٰذا اب حکومت اور ریاست الگ لگ ہو گئی ہے پاکستان کے اندر یہ تین فرق واقع ہو گئے ہیں لہٰذا اب یہاں پر کیا کیا جائے یہاں پر پہلے والے مرائد تو وہی ہوں گے نظریہ پیش کیا جائے تنظیم کیا جائے تربیت کیا جائے صبر محض کیا جائے اقدام کیا جائے جب آخری مرائدہ آئے گا تو ہم ہتھیار نہیں اٹھائیں گے ہم یہ ایک پر عمل تحریک چلائیں گے اور گورنمنٹ سے کہیں گے آج ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم سود کے بغیر نظام چلانے کی قدرت رکھتے ہیں ہمارے پاس ماہرین موجود ہے سود کے بغیر نظام چلائے سکتا ہے ہم سود کا نظام نہیں چلنے دیں گے یا ہماری بات مان لو یا ہم کھڑے ہیں ہمیں ٹینکوں سے اڑا دو بم پرسا دو کچھ کر دو ہم تب تک یہاں سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نظام اس ملک کے اندر نہ دیں یہ پاسیبل ہے یا نہیں زہولہ صاحب مارسلہ بھی جوان تھا یا شاید موجوان تھا زکاة آڈینس نافذ کر دی ہے شیعہ نے کٹھے ہوئے اور ایوان صدر کا کہہ راہ کر لیا انہوں نے کہا زہولہ صاحب یہ زکاة کا قانون ہم پہ کہاں سے نافذ کرتے ہیں ہمارا تو اپنا قانون ہے ہم پہ ہمارا قانون چلے گا یہ قانون نہیں چلے گا یہ اہل سنت کا قانون ہے ان پہ چلے گا ہمارے اوپر ہمارا قانون چلے گا تو فیزیکلی زیاو لگ سب کوئے لکیریں نکالنی پڑ گی انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اس سے بائد ہوں گے یہ کس سے بات منوالی گی مارشلہ سے بات منوالی گی تو اگر اہل حق کھڑے ہو جائیں کہ سود نہیں چلنے دیں گے تو کیا بات منوائی جا سکتی ہے یا نہیں کھڑا ہونا پڑے گا میں اپنی ذاتی زندگی کے اندر تو سود کو نہ چھوڑوں یہ جو بے آیائی کے خلافہ مہم چلا رہے چلا رہے مجبور ہے اور کیا کہیں لیکن ادھر کبھی قوت و اختیار ہوا اگر عوام نے ساتھ دیا اگر میرے گھر کی بہنیں بیٹیاں آپ کے گھنٹی بیٹیاں یہ کہیں گے یہ کیا ظلم ہے میں پردہ کرنا چاہتی ہوں معاشرہ ریاست مجھے پردہ نہیں ہی ہم آئیں گے باہر اور کہیں گے یہ بے حیائی کا نظام نہیں چلے گا میری بہن بیٹی جو پردہ کرنا چاہتی ہے آپ اس کو بے پردہ کرنے کا حق نہیں رکھتے کیا کرو یا ہمیں مار دو یا اس نظام کو بدل دو مجبور ہوں گے نظام بدل نہ ہوگا یہ وہ طریقہ کار ہے جو پاکستان کے اندر اختیار کرنا پڑے گا آخری مرحلے کے اندر تھوڑا سا فرق آ جائے گا لیکن تھیوریٹیکلی مہبو حنیفہ کا موقع یہ ہے کہ اگر کبھی اہل حق کو یہ اندازہ ہو کہ اتنی طاقت موجود ہے کہ نظم حکومت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے تو جائز ہے جائز کی حد تک آج بھی جائز ہے لیکن فیزیبل نہیں ہے قابل عمل نہیں ہے اس کی جگہ پہ یہ مطبادل طریقہ اختیار کیا جائے گا یہ ہے وہ عصوہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے اوپر چلتے ہوئے اپنے ساری دنیا کو اللہ اور اللہ کے رسول اللہ کے قطبوں میں آگئی آج بھی یہی طریقہ اختیار کریں گے تو تب دنیا کے اندر یہ نظام حق برپا ہوگا اگر طریقہ میرا ہوگا ہٹلر نے کانون نافذ کر دیا تھا موزے تنگ نے نافذ کر دیا تھا لینن نے نافذ کر دیا تھا ہو جاتا ہے لیکن وہ محمد کا قانون نہیں ہوگا ہٹلر کا ہوگا موزے تنگ کا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون اور ذاتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے تیت آئیں گے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو یہ اختیار کرنے کی بہت فکر سی کرمائیں وآخرت دعوانا ایمداللہ رف العالمین اپنا میسج اور املے وہ میسج اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ ہم تک پہنچائے ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی تفریق عطا فرمائے اور جو اب آئے تھے آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اور یہاں تشریف لائے اس کے ساتھ بھی ایک چیز میں کہنا چاہتے ہیں اگر کسی ساتھی کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی سوال ہے تو وہ آج کی گفتگو کے حوالے سی تو وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں